موسیقی سکرات کے مطابق جو سب سے بڑا ڈاکہ مارتی ہے وہ گورنمنٹ مارتی ہے غریبوں پہ ٹیکس لگا کے اس طرح کر کے پیسے ان کی جیبوں سے نکالے جاتے ہیں تو جب اس سوال کا ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور انہوں نے کہا جی دوسرا سوال لیتے ہیں تو بھائی اگر تم نے یہ دوسرے سوال ہی لینے ہیں تو منسٹری چھوڑو دفع ہو جو اجر سے ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے تم کیسے منسٹری میں بیٹھتے ہو ٹھیک ہے اگر تم نے ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے ہیں پانچ زار اخبار بند ہو گئے لاہور کا ٹھیک ہے کوئی اس پہ نہیں ہے آپ تو مارشل لازل سخت دور لے کے آ رہے ہیں میڈیا کے اوپر ٹھیک ہے چند لوگوں کو تم پیسے دیتے ہو ٹھیک ہے فراڈ کرتے ہو اور ہم دیکھیں گے تمہیں کہ تم کیسے منسٹری میں آپ پریس کانفرنس کو کر کے دیکھنا تم ٹھیک ہے ہم پوری نظر رکھیں گے تمہارے نہ تمہارے پاس کوئی پالیسی ہے پھر ہم سیڈیوں میں گئے ہم نے ان سے پوچھا بھائی جان آپ پلیس جواب دیں آپ نے کتنے پیسے قوم کے لیے بنائے وہی پرانی باتیں ہیں زیاہلاک والی وہ جی وہ کھا گیا بھٹو کھا گیا اور پھر ہم اس کو فکرنے ہیں پھر زرداری آ گیا سویس بینک آ گیا بھائی کرو آپ نے آؤ ٹھیک ہے دنیا بہت آگے جا چکی ہے آپ آج کی بات کریں آپ نے آج کوئی پیسے بنائے ہیں کون کے لیے کچھ بھی نہیں سب سٹوری تو میری یہی ہے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں بلکل نہ اہل لوگ ہیں ٹھیک ہے عمران خانہ ایک اچھا آدمی ہے لیکن اس کی جو ٹیم ہے وہ ساری نانسنس ہے بلکل انپروفیشنل ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے انفرمیشن کا کہ میں نے جواب کیسے دینا ہے کیا دینا ہے وہی صافی بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے پیٹ صافی ہیں وہ ان سے پیار مبت والے سوال کر رہے ہیں یہ جواب دے رہے ہیں بھائی سوری اگر اس طرح آپ نے کرنا ہے تو ہم آپ کی نہ کسی پریس کانفرنس میں آئیں گے اور ہم دیکھیں گے آپ کو کہ آپ پریس کانفرنس کیسے کرتے ہیں بہت شکریہ